کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے امیدواری کے خواہش مند سلیم احمد خان عرف انور خان پچیس فروری 1963 کو اورنگاباد میں پیدا ہوئے انہوں نے سائنس میں گراجویشن مولانا آزاد کالج سے کیا انور خان نے ماس کمیونکیشن اینڈ جرنلزم میں بھی پوس گراجویشن کیا ہے ایم بی اے ان مارکٹنگ کیا اور اب اسی فیلڈ میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں تعمیرات کے میدان میں کم و بیش 35 تا 40 برس سے وہ کام کر رہے ہیں زمانہ طالب علمی سے مقیر اور ہمدرد ہیں غریبوں اور ضرورتمندوں کی مدد کرنا ان کی گھٹی میں ہیں ان کے خمیر میں ہیں ان کی تربیت کا حصہ ہے ان کی خائم کردہ تعمیرات کے کمپنی نہ صرف اورنگاباد شہر و زلے میں بلکہ مہراشتہ بھر میں تعمیرات کا ایک شاندار اور بے مثال ریکارڈ خائم کر چکی ہے اورنگاباد شہر کو سن سولہ سو میں ملک امبر نے آباد کیا ملک امبر گوریلہ جنگوں کے علاوہ تعمیرات کا ماہر تھا چار سو سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی ملک امبر کے دور کی سیاہ پتروں کی عمارتیں خصوصاً بھڑکل گیٹ جامعہ مسجد کالی مسجد چوک کالی مسجد شہبازار کالی مسجد گولیپورا کالی مسجد کوکنواری اخب زلہ عدالت کالی مسجد بیکمپورا آج بھی اپنی جاہ و عظمت اور خوبصورت و مضبوط طرز تعمیر کا امدہ نمونہ ہیں ان کے علاوہ ملک امبر نے آپ رسانی کے لیے جو نہر تعمیر کی تھی جسے عام طور پر نہر امبری کہا جاتا ہے اس کا نظام بھی ابھی ابھی تک خائم تھا ملک امبر کی تعمیرات جس طرح اپنی عظمت کا جلوہ دکھاتی ہیں اسی طرح موجودہ اورنگاباد میں جدید عمارتیں خصوصاً سرکاری عمارتیں سلیم احمد خان عرف انور خان کے وجود کا لوہا منباتی ہیں آپ چاہیں جدھر سے گزریں انور خان کے ذریعے تعمیر کردائیں عمارتیں آپ کو جا بجا نظر آئیں گی اس لیے تعمیرات کے حوالے سے انور خان کو اس دور کا ملک امبر کہا جا سکتا ہے ملک امبر نے جس محنت محبت لگن اور جستجو سے اس شہر کو بسایا تعمیرات کی اسے سوارہ انور خان بھی اس شہر کو اسی طرح سوار نہ چاہتے ہیں اگر اہلیانی اور انگباد پاخی اور انگباد کو ملک کے اس مارٹ سٹیز میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو انور خان جیسی شخصیت کو اسمبلی الیکشن میں منتخب کرنا ہوگا انور خان نے مجلس اتحاد المسلمین سے امدواری کی درخواست کی ہے غرق نے پارلیمان سید امتیاز جلیل کی رہنمائی اور بیریسٹر اسد الدین ویسی کی خیادت میں کام کرتے ہوئے شہر خوجستہ بنیاد اور انگباد کو مجلس کے مرکز و مبدہ شہر فرقندہ بنیاد ہیدراباد کی طرح بہترین امارتوں کا بارانک شہر بنانا چاہتے ہیں تعلیم کے فروغ اور خاص طور پر میاری تعلیم کا بہترین انتظام ان کی دلی خواہش ہے جس کے لیے وہ ایک اوپن یونورسٹی خائم کرنا چاہتے ہیں جس میں کیجی ٹو پی جی مفت تعلیم کی سہولت حاصل ہوگی اسی میاری تعلیم کے ذریعے امدہ روزکار اور خوش آئین مستقبل و آنے والی نسلوں کو فرہام کرنا چاہتے ہیں آج بڑے بڑے سرکاری دبا خانے ہیں لیکن وہاں ہر وقت ساری سہولتیں میسر نہیں ہوتی انور خان اس سلسلے میں بھی ایک اپنا منصوبہ رکھتے ہیں وہ دبا خانوں کے میار کو وہاں کی سہولتوں کو میاری بنانا چاہتے ہیں انور خان ایک ایسی شخصیت کے مالک ہے جس کے کئی پہلو ہیں جہاں آج یہ کامیاب اور معروف بزنسمن اور ماہیر تعمیرات ہیں وہیں یہ سماجی، تعلیمی، رفاہی، علمی اور سماجی بہبود کی غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں سے وابستہ ہیں جن میں سے ایک میڈیکل کالیج کے مینیجنگ ڈیریکٹر ہیں مہاراشتر کالیج ممبئی کے ڈیریکٹر ہیں اور خلافت ہاؤس ممبئی کے ڈیریکٹر ہیں خلافت ہاؤس وازی مشان ادارہ ہے جو مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی کا ورسہ ہے تحریک آزادی اور خلافت تحریکی یادگار ہے تحریک آزادی کے مایاناز اخبار روز نامہ خلافت کا مرکز ہے ایسے تاریخی ادارے کا ڈیریکٹر ہونا ایک بہت بڑا عزاز ہے یہ عزاز نہ صرف انور خان کو حاصل ہے بلکہ ان کے حوالے سے اور انگاباد کو بھی یہ عزاز اور امتیاز حاصل ہے جس پر اہلی آنے اور انگاباد جس خدر فقر کریں کم ہیں عام سماجی کارکنوں اور انور خان میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے خدرتی وسائل کے تحفظ اور محولیات کے فروغ کے لیے انٹرنیشنل گراؤنٹ وارٹر کانفرنس دوہزار بارہ میں اور انٹرنیشنل کانفرنس آف انوائرمنٹل رسرچ ڈاکٹر رفق ذکریہ کیمپس کے اشتراح سے عوام اور طلبہ میں بیداری کے لیے منخط کروائیں سلیم احمد خان عرف انور خان نے عوامی حفظان صحت کے لیے شہر اور دہی علاقوں میں امراض چشم جنرل چیک اپ حاملہ خواتین اور بچوں کے امراض کی تشخیص کے کئی کیمپ منخط کیے انہوں نے اس سلسلے میں ایک جدت یہ کی کہ ڈاکٹر آپ کے دروازے پر جیسی موبائل ہیلتھ چیک اپ کا نیا تجربہ کیا جو انتہائی کامیاب رہا ایسے مخلص اور بیلوس امیدوار کو اگر مجلس اتحاد المسلمین اپنا امیدوار نامزد کرتی ہے تو پوری امید ہے کہ بیریسٹر اسود دن ویسی اور امتیاز جلیل کی رہنمائی وقیادت میں انور خان اور انگاباد کو ترقیوں کی بلندیوں پر پہنچانے میں ضرور کامیاب ہوں گے موسیقی